حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے یا ابو نئیہ انتکو مصفال حبت من خردل فتک فی سخرتنہ و فی سماواتیہ و فی لرز یادیمی اللہ آئی میرے بیٹے سن حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے سن یا ابو نئیہ آئی میرے لیر نادلے آئی میرے بیٹے میرے نخت جگر سنو انتکو مصفال حبت من خردل فتک فی سخرتنہ آئی میرے بیٹے اگر تم چٹیل میدان میں ہو آئی میرے بیٹے اگر تم جنگل میں ہو بیابان میں ہو بند کمرے میں ہو کہی ہو آئی میرے بیٹے اس بات ہے یقین رکھنا کہ اللہ تعالی وہاں بھی موجود ہے اللہ کا پاور وہاں بھی موجود ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رسائی اور اللہ تعالی کی پہنچ وہاں تک ہے بند کمرے میں کوئی کام کرو آئی میرے بیٹی اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے آئی میرے بیٹی اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تنہیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی کام کرنا اس بات کا یقین کرنا کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے وہاں تمہیں جانا ہے اور وہاں جب پہنچو گے دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ لے کر کیائے گا اللہ تعالیٰ تیرے حرکتوں کو وہاں پہنچا دے گا تم اپنے نظروں سے ان تمام حرکتوں کو دیکھو گے کہ میں نے فلا دن فلا رات فلا وقت میں میں نے یہ کام کیا تھا وہ بھی موجود ہے انسان چیک کر کے کہے گا ما لحاظ الکتاب لا یغادی رو صغیرتم ولا قبیرتن اللہ احزا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا نام آیا بال ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں موجود ہیں جس کے اندر بڑی سی بڑی چیزیں موجود ہیں میں نے فلا رات میں میں نے فلا لڑکی کے ساتھ میں نے سیکس کیا تھا وہ بھی موجود ہے فلا لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا وہ بھی موجود ہے فلا کا میں نے مال چھوٹایا تھا وہ بھی موجود ہے میں نے فلا رات میں نے موبائل میں گلدی چیزیں دیکھا تھا وہ بھی ریکارڈ ہے اے اللہ ما لحاظ الکتاب یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر تمام چیزیں ریکارڈ ہیں حضرت لقمان کرتے ہیں میرے بیٹے تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دل لے کر کی آئے گا غور کیجئے آپ یہ قرآن کریم کی آیت ہے قرآن کریم کی آیت ہے اس کی اوپر یقین ہونا چاہیے قیامت کے دل لے کر اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو لے کر کی آئے گا اس دن انسان افسوس کرے گا کاش کہ ہم دنیا کے اندر اچھے عمال کر لیے ہوتے جلسے میں گئے تھے تو جلسے کے جو عداب تھے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے لڑکیوں کے لئے پنڈال الگ سے بنایا گیا ہے تاکہ بیٹھ کر کہ آپ تقلیلیں سورے ایسا نہیں اپنے خوبصورتی کا پرچار کریں اور اپنے حسن دکھاتے پھریں یہ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے اور لڑکوں کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگو کبھی اس کے پیچھے بھاگو کبھی زنا کے چکر میں ادھر ادھر دوڑ مچاؤ میرے بھائیو یہ گھٹیا سے گھٹیا کام ہے ایک مسلمان اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ سارا کام کرے ایک مسلمان وہ ہے جو چلے تو لگے مسلمان ہیں اٹھے تو لگے مسلمان ہیں کھائے تو لگے مسلمان ہیں کسی مجلس میں پہنچے تو لگے مسلمان ہیں یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت لیکن آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے آج مسلمان مسلمان زنہ کٹوں میں اور زنہ کاری میں عام ہوتا چلا جارہا مسلمان کا نام باقاعدہ ابھی آپ نے وہ نام سنا بہت سے جگہوں میں فلا مسلمان لڑکے نے فلا ہندو لڑکی کو بھگایا یا فلا مسلمان لڑکی کو بھگایا فلا مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا فلا مسلم لڑکی فلا ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی آپ یہ سارے باقیات پڑھتے چلے جا رہے ہیں ان دور کے ان تمام خبروں کو آپ کے پاس وہ خبریں پہنچ چکی ہوگی کہ ان دور کے اندر ہزار لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو چکی ہے خبریں آپ سنوے ہوں گے اور اس موبائل نے پھر اتنا بھر بات کر کے رکھ دیا ہے جس کے چہرے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا جس کے چہرے کو پر کبھی محلے کی نظریں نہیں پڑی آج وہ لڑکیا اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اتنا زیادہ اس موبائل کی زگندگی میں پھنس کر کے اپنے زندگی کو برباد کر چکی ہے ویڈیو کالنگ کر کے اپنے جسموں پر دکھا کر کے اتنا زیادہ قائد ہو چکی ہے کہ باقائدہ مجبوراً اس کو ہوتل میں جا کر کے اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ انجوائی کرنا پڑ رہا ہے ورنہ اسے در ہے کہیں میری زندگی فات نہ لگ جائے میرے بھائیو آج موبائل نے یہاں سے یہاں تک پہنچا کر کے رکھ دیا ہے غور کرو نیک عامال ہے ہی نہیں اللہ سے توبہ کرو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو مرنے کے بعد کی زندگی جناب محمد الرسول اللہ اس کے فکر کیا کرتے تھے ہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر کر رہے ہیں اور آنے والی زندگی کی فکر اتنا زیادہ کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی سے عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے بیعت کرنے کے لیے جب آتی ہے آئی اللہ کے رسول ہم شراب نہیں پییں گے والا آئی اللہ کے رسول ہم زنا نہیں کریں گے آئی اللہ کے رسول ہم جوا نہیں کھیلیں گے ہم اپنے بچوں کو ماریں گے نہیں آئی اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بیعت کرنا چاہتے کہ آج کے بعد ہم یہ سب کام نہیں کریں گے اللہ کے رسول نے کہا فرمایا آئی میری بیوی آئی سا ان عورتوں سے کہہ دو عورتوں سے ہاتھ ملا نہیں سکتا محمد رسول اللہ ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے ان عورتوں سے کہہ دو کہ نہ کنچونہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ حرام ہے یہ کر نہیں سکتا ہو ہاں تم اپنے زبان سے قرار کر رہی ہو ہاں تمہاری زبان سے قرار کرنا اسے کو مان لیا جائے گا پانی کی ٹب میں ایک طرح تم ہاتھ مار لو اسی پانی کے دوسرے طرح میں ہاتھ مارتا ہو اس طریقے سے بیعات کر لیا جاتا ہے لیکن ہم تمہاری ہاں کو ٹچ نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیں مٹھتے تحجب کے نماز پڑھتے اور رات میں سجدی میں جاتے اتنا زیادہ روتے گرگڑھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں اور باقیدہ اربعہ مانتے اللہ مجھے عذابِ حدیم سے بچا خور کیجئے آپ تصور کیجئے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو میرے پیارے بھائیوں غور کرو حضرتِ ربیہ ابنِ کعب کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا حضرتِ ربیہ ابنِ کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرتِ ربیہ کعب الاسلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے آپ کی خدمت کیا کرتے تھے حضرتِ ربیہ کعب سے اللہ کے نبی نے ایک دن کا صلیح آجا اے ربیہ ابنِ کعب تمہیں جو چاہیے بولو اے ربیہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگو محمد الرسول اللہ تمہیں دینے کو تیار ہے مال چاہیے تو مال بولو تمہیں بلڈنگ چاہیے تو بلڈنگ بولو تمہیں پیسے چاہیے تو پیسے بولو ربیہ ابنِ کعب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے مال نہیں چاہیے یہ مال تو ختم ہو جائے گا اے اللہ کے رسول مجھے بلڈنگیں نہیں چاہیے یہ بلڈنگ بھی ختم ہو جائے گی اے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے اگر میں کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دوتا آپ مجھے اس سے نکاح بھی کرا دیں گے لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بھی نہیں چاہیے اینی مرافقت کا پل جنہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے مجھے دنیا نہیں چاہیے یہ دنیا چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی آپ نے فرمایا اگر تمہیں جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے اے ربیہ ابنِ کعب نے سنو اینی فائینی اللہ نفس کا بے کسراتی سجود زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو سجدے کرو یہی نماز تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا نماز کی پابندی کرو نیک عمال کرو اچھے عمال کرو یہی نیک عمال تمہیں میرے ساتھ رکھے گا غور کیجئے آپ صحابہ سے یہ نہیں کہا چلو تو ٹھیک ہے تم نے میری خدمت کر لیا ابھی تمہیں نماز نماز کی کوئی ضرورت نہیں تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے آپ نے فرمایا نہیں تمہیں اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرو میرے بھائیوں کتنے ہماری نوجوان ہیں جو نماز کی پامندی کرتی ہیں غور کیجئے سوچئے آج لیک عامال کہاں کھالی برے عامال ہیں غلط پہ غلط کر رہے کبھی اس کو مارا کبھی اس کو گالی دی کبھی اس کو گالی دی کوئی فکر نہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے حضرت ابو زرغفاری کو دیکھو حضرت ابو زرغفاری نے حضرت ابو زرغفاری نے حضرت ابو زرغفاری نے تم کالے ہو اے کالے اے کلوٹے اے کالے کی اولاد حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا حضرت ابو ذرغفاری نے حضرت بلال نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ رونے لگے اور اسی روتے روتے حضرت بلال محمد رسول اللہ کے پاس موچے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذرغفاری نے مجھے کالے کا تانہ دیا ہے مجھے کالا کہا ہے میرے ماں کو کالی کہا ہے کالے کا لوٹی کی اولاد کہا ہے اے اللہ کے رسول کیا اسلام میں یہی سب کچھ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کوئی کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کے نظر میں کوئی کالا کوئی گورا کوئی محبوب نہیں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدات میں وہ ہے جو دنیا کے لئے تقوی والا ہوں مرتبی ہو پریزگار ہو سب سے زیادہ دیندارات میں جو ہے وہی اللہ کے نظر میں محبوب ہے ایسا نہیں سعودی کا رہنے والا تو اللہ کے نظر میں بڑا پیارا ہے ہندوستان کا رہنے والا تو اللہ کے نظر میں پیارا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا رہتا ہو کالا ہو دکھنے میں چھنا ہو لیکن دین اسلام کے اوپر چلنے والا ہو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو اللہ کے نظر میں بہت زیادہ پیارا ہے کالا ہے لیکن کیا ہوا دل کے اندر اللہ کی محبت ہے رسول کی محبت ہے وہ آدمی اللہ کے نظر میں بہت زیادہ پیارا ہے تصبر کرے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر خفاری کو بنا جا آئی ابو ذر کیا سن رہا ہوں تم نے کیا حضرت بلال کو تم نے کالا کہا ہے اللہ کے رسول میں نے ایسا کہ دیا ہے مجھ سے غنتی ہو گئی ہے آئی بلال تم نے زمانہ جاہلی تبالہ کام کیا ہے تم نے اتنا گھڑیا کام کیا کسی کو تم نے کالا کہا اللہ تمارک و تعالی نے جو بنایا ہے اس کے اوپر تم نے نظر تم نے بری نظر دیکھا اور تم نے اس کو غلط کہا ہے تمہیں ڈر رہی ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے یہ سننا تھا حضرت ابو ذر خفاری باہر نکلیں حضرت بلال کو پکڑا آئی بلال مجھے معاف کر دے آئی بلال معاف کر دے آئی بلال مجھے معاف کر دے میں نے تمہیں غلط کہ دیا ہے میری زبان سے غلط جملے نکل گئے آئی بلال اگر تم نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا آئی بلال اگر تم نے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا آئی بلال کہیں اسی وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا گیا تو میرا حال کیا ہوگا عائی بلال مجھے معاف کر دے میرے بھائیو بلال سے معافی مانگ رہے اور حضرت بلال نے اس کو معاف بھی کر دیا اور دونوں کے دونوں گلے لگ گئے میرے بھائیو چھوٹی چھوٹی باطن صحابہ پکڑا کر دے تھے اور چھوٹی چھوٹی باطن دنیا میں ختم کر لیا کر دے اسے اس دنیا سے زیادہ فکرتی آخرت کی اسے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکرتی اس دنیا کی زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کل قیامت میں میرے ساتھ کئی ظلم نہ ہو مرنے کے بعد کئی نام اعمال میرے بائے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے اس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرَجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ وَلْيَامَ الْعَوَلَنَ سَالِحَا اے لوگ جو اللہ سے ملنے کے امید رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے و اچھے کام کرے برے کاموں سے بچے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَى اور اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے کسی کو شریک نہ کرے کسی کو پر تبقل اور بھروسہ نہ کرے اگر لڑکا لڑکی نہ ملے تو کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے یا خُلُقُمَا یَشَا یا حَبُو لِمَنْ جَشَاوِ وہی بیٹا دینے کا مالک ہے وہی بیٹی دینے کا مالک ہے وہی اولاد دینے کا مالک ہے وہ جسے چاہے بانچ کر دیں جسے چاہے بے اولاد کر دیں وہ اللہ اگر اولاد نہ دیں دنیا کے تمام داکٹر مل جائے پھر بھی اس کو اولاد نہیں دے سکتی ہے خور کرو میرے بھائیو ذرا اس عقیدے کے پر نظر پڑھنے چاہیے آج مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہے کتنا کمزور ہے بیٹا بیٹی نہیں ملن گیا فلا بابا کے باس وَلَا يُشْرِ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ حَدَا شِرْكَ مَنْ تَرُو نیک عامال کو برباد کرنے کے لئے شرک کافی ہے اگر آپ نے اچھے عامال بھی کر لیے حج کیا عمرہ کیا سب کچھ اچھا کام کیا لیکن آپ نے شرک کر لیا تو میرے بھائیو یہ شرک آپ پر تمام عامال کو برباد کر کر رکھ دیگا آج مسلمانوں کے گردنوں کے اندر تاویز ہیں آج مسلمانوں کے بچوں کے یہ پیشانی کے اوپر ٹیکہ لگایا ہوا ہے آج ہماری عورتیں ان چیزوں کے اوپر کیر نہیں کر رہی یہ دھیان نہیں دے رہی ہے اور اپنے بچوں کے سر کے اوپر ٹیکہ لگا رہی ہے کیوں پوچھو کیوں لگاتی وہ جواب دیتی ہے دائن سے بچے گی میرے بھائیو ایک ٹیکہ کسی کو بچا سکتا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے جو اللہ رحمے مادر کے اندر رحمے مادر کے اندر بچے کی بازت کر سکتا ہے کیا وہ اللہ دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کی بازت نہیں کر سکتا جہاں پہ کوئی اوکسیجن نہیں کوئی ہوا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں پہ اللہ تعالی نے اس بچے کو نو مہینے تک ہاتھ مہینے تک حفاظت کی اور اس کو سیو رکھا اس کی حفاظت کی وہاں پہ تو ڈائن کی نظر نہ پڑی وہاں پر تو اور سوچتے ہو یہ تاویز بچے کی حفاظت کرے گا یہ بچے کو بچائے گا یہ بچہ ڈائن سے بچے گا میرے بھائیو یہی تو شرک ہے اللہ کی ذات کے پر تبقل نہیں رہا اللہ کی ذات کے پر بھاروسہ نہیں رہا میرے بھائیو اس شرک سے بچنے کے لیے اللہ تبارک بطالہ نبیوں کو رسولوں کو بیجائے وجتنے بھتا غوتا کے لوگ تاغو سے بچیں شرک سے بچیں اور اچھے آمال دنیا میں کریں جو اچھے آمال کریں گے اس کو جنت ملے گی جو پورے آمال کریں گے اس کو جہنم ملے گا جنت کے اندر جائے گا اللہ کے قسم جنت کے اس منظروں کو کبھی پڑھ لو کبھی جنت کے اس مناظر کو پڑھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جنت ایسی ہے جنت اتنے خوبصورت ہے جنت اتنے خوبصورت ہے کہ کوئی آب نے جنت کے اندر ایک پل کے لے گیا دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا اتنی خوبصورت جنت ہے اور جنت میں ایک لڑکی نہیں دو نہیں تین نہیں ستر ستر ہوروں اللہ تعالیٰ کرے گا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو دنیا میں دینداری اپنائے گا اسی کو جنت ملے گی جو دنیا میں زناکاری سے بچے گا اسی کو جنت ملے گی ایک کہنے لگا ملی صاحب اچھا یہ بتائیے دنیا کی یہ ہیروئین ہے جو کیٹرینہ ہے کرینہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کہاں جائے گی میں نے اس سے کہا تھا اگر یہ مر گئی اور توبہ کیے بغیر مر گئی اسلام نہیں لائی تو جہنم کے اندر جائے گی کہاں ملی صاحب اتنے خوبصورت جہنم میں ہوگی تو ہم جنت میں جا کے کھا کریں گے ہم بھی جہنم ہی میں جائیں گے تاکہ ان کو تو دیکھ لیں میرے بھائیو یہ عقیدہ لوگوں کا بن چکا ہے اور جہنم میں جانا گبارہ ہے یہ جہنم کو آسان سمجھ لیا ہے اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے اللہ کا عذاب چمٹنے والا ہے حضرت عمر فاروق کو دیکھو اللہ کے قسم عمر فاروق ایک بڑھیا کی خدمت کر کے آتے اور مسجد نبوی میں جاتے اور دعا کر رہے کہ اللہ میرے اس نیک عمل کو اللہ قبول کر لے پیچھے سے ایک صحابی ہے وہ صحابی پیچھے سے کہتے کہ آئی عمر اگر تُو جنت میں نہیں گیا آئی عمر اگر تُو جنت میں نہیں گیا تو جنت میں کون جائے گا رات کی تارکی میں کسی غریب کی مدد کرنے والا تُو کوئی دیکھتا بھی نہیں تو رات کی تارکی میں امیرن بومینین ہو کر کہ کسی کے خدمت کر رہا ہے کسی کا حیل فکر رہا ہے اور آکر کی دعا بانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے آئی عمر اگر تُو عذاب جہنم سے نہیں بچا تو کون عذاب جہنم سے بچے گا اگر تُو جنت میں نہیں گیا تو کون جنت میں جائے گا آئی عمر تُو جنت میں جائے گا آئی عمر تُو جنت ہی ہے واقعی میں نے دیکھا تم کو ایسا کام کرتے ہوئے ربان اسری فاندہ عذاب جہنم اِنَّا عذاب ربی کا اِنَّا عذاب ہاں کا نغرامہ حضرت عمر فاروق دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا کیونکہ تیرہ عذاب چمٹنے والا ہے چمٹ جائے گا انسان کو پکڑ لے گا اور میرے بھائیو جہنم کی آگ کو کبھی کبھی سوچ لیا کیجئے دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ سسکی نائل گنا زیادہ ہے دینجر سوچی کم سے کم اس جہنم کو یاد کر کے نیک عمال کیجئے یہ جلسے ہوتے ہیں علماء بتاتے ہیں آپ کو بس تقریریں سن لیتے ہیں عمل ہم کیا کریں یہ مولوی کریں گے یہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کریں گے یہ مدرسے میں پڑھنے والیاں لڑکیاں طالبات کیا کریں گی ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے ہم تو خالجوں کے اندر پڑھتے ہیں ہم تو یوسکلوں میں پڑھتے ہیں ہمارے لیے دینداری نہیں ہے ہم تو جین سے بھی پہنے ہمارے لیے جائز ہم ٹیو شٹ بھی پہ رہے ہیں اور ہم اپنی حسنہ کا جلبہ بھی دکھائیں ہمارے لیے سب کو جائز ہے یہ سب مولوی بس دینداری اپنائیں یہ مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیاں ہی پردہ کریں ہم کہہ کو کریں میرے بھائیوں تصور کیجئے جنت اور جہنم کے اوپر کبھی کبھی سوچ لیا کیجئے اگر میں مرا اور جہنم کے اندر چلا گیا تو میرا کیا حال ہوگا جنت اگر میری زندگی نہ بنی مرنے کے بعد تو میرا حش رکھیا ہوگا ذرا کبھی کبھی سوچ لیا کرو اس امید کے ساتھ آدمی کو نیک عمال کرنے چاہیے اچھے عمال کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا بانگنی چاہیے کہ اللہ آئے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا ہے مسجد کی بغیر بغن میں گھر ہے لیکن مسجد میں جا نہیں سکتا ہے نماز پڑھنے کیوں اس کو توفیق نہیں ملتی ہے اس وجہ سے ہر دن آدمی کو سترہ مرتبہ توفیق آپ بھی مانگتا ہے اہدن السراط المستقین آئے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا آئے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا پانچ ٹائم میں سترہ مرتبہ یہ دعایں مانگ رہا ہے آئے اللہ مجھے بورے راستے سے بچا سیدھے راستے پر چلا آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں اچھے عمال بہت کم ہو رہے ہیں اگر کوئی عمل بھی کر رہا اس کے اندر دکھاوا ہے ایک حاجی صاحب تھے نا حج کر کی آیا ایک دکاندار کے پاس گیا کہا کہ میرا نام ہے اس کے اندر بھلا ہے کتنا باقی ہے بھلا کہ بائیس ہزار باقی اچھا اس نے لکھا ہے بھلا کہ دکھاؤ تو ڈائری ڈائری لی اور اس نے اس نام کے سامنے مان لو اس کا نام سنہ اللہ تھا اس نام کے سامنے اس نے صرف نام اتنا بڑھا دیا حاجی سنہ اللہ اب بھلا ٹھیک ہے اب ڈائری لکوہ چلا گیا پیسہ نہیں جمع کیا حج کر کی آیا بھلا اب میرا نام بدل گیا ہے سنہ اللہ مت کہنا حاجی سنہ اللہ کہنا یہ قام بتا ایک عمل بھی کر رہا یہ لوگ عمل بھی کر رہا اس کے اندر بھی ریاکاری ہے دکھاوا ہے حاناکہ حدیث تو آپ کو معلوم ہے جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑی تو اس نے بھی شرک کیا من صد یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک جس نے دکھاوے کے لئے سبتہ کیا اس نے بھی شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا نیک عمل کرنے کی کوشش کرو نیک عمل جس کے اندر جناب محمد اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو اور جس عمل کے اندر خلوص ہو نماز پڑھتے چلے جاؤ اور آپ نماز پڑھ رہے ہو اسی کٹھوکیاں کے اندر کالی گن کلوٹ کٹھوکیاں کے اندر نماز پڑھ رہے ہو آپ کے نظر مولانا بلکلام کے اوپر پڑی کے یہ مولانا میرے گاؤں میں آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے ان کی نظر میرے اوپر پڑھ گئی ہے اگر میں نے نماز اچھی سے نہ پڑھے تو سکتا میرے اوپر تقریر یہ مولانا کر دیں گے اب آپ نماز اچھی سے پڑھنے لگے کیونکہ مولانا مجھے اچھا کہیں گے میری تعریف کریں گے میرا نام لیں گے میرے بھائیو اگر آپ نماز کی زی کو دکھاوے کے لئے پڑھ رہے تو وہ نماز نماز نہیں ہے اس نماز کو شرک کہا گیا ہے اس نماز کو ریجکٹ بتایا گیا ہے وہ نماز ایک سپٹ نہیں کی جائے گی بلکہ اس نماز کو ریجکٹ کر دیا جائے گا میرے پیارے ذاتیوں ایک عبادت بھی کر رہے ہیں اس کے اندر خلوس نہیں ہے اس کے اندر اللہ کی رزا داخل نہیں ہے اس کے اندر دکھاوہ شامل ہے یہ دکھاوہ اللہ کو برداست نہیں ہے ایک عمل کر رہے ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لئے رضا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خواہش نہیں ہے اور دوسرا کام اگر آپ عمل کر رہے تو اس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کی مہار ہونے چاہیے عمل نکاح کرنا یہ اچھے کام ہے بہت اچھا کام ہے آدمی نکاح کر لی زنہ سے بچنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ کیا نکاح ہے آدمی نکاح کرتا ہے تو یغزن یغزن البسر وحصر الفرج انسان کی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے ظاہر سے بات ہے بیوی ہے ادھر ادھر دیکھئے گا بیوی آپ کو بتا دے گی کتنا پاور والے آپ ہیں نکاح کرو آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت یہ نکاح ہی سب سے بڑا انٹی وائرس ہے آدمی کو زنہ سے روکنے کے لئے سب سے بڑا انٹی وائرس ہے نکاح سب سے بڑا انٹی وائرس ہے نکاح سب سے بڑا ہلٹی وائرے سے نکاح یہ زینہ سے بچانے کے لیے میرے بھائیو لیکن آج ہمارے ہم نکاح نہیں ارے مولی صاحب نکاح اتنا جلدی کیوں کریں گے ابھی تو ابھی ہم عشق لڑائیں ابھی انجوائی کریں ابھی تو زندگی انجوائی کرنے کے لیے ہے چار دن کی زندگی چار دن کی زندگی چلو عشق لڑائیں چلو موج مستی کریں خلوص ختم اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بھی نہیں ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر مہر نہیں ہے آپ کو اگر قابی کرنا ہے تو اس کے اندر مہر ہونی چاہیے آپ نکاح کر رہے ہو نکاح کے اندر آپ بھی یہاں بہت سے رسم و رواج نے جنب لے لیا ہے آپ بھی یہاں بہت سے رسم و رواج نے جنب لے لیا ہے یہ تمام رسم و رواج ختم کرو اس کو اپنے یہاں سے ختم کرو یہ بار آت کر رسم نہیں چلنا جائے دو دو سو آدمی ڈیڑھ دو سا آدمی جا کر کہ جانوروں کے طرق سے کہاں کھا دیتے ہو اور کسی لڑکی کے یہاں پہنچ کر کے باراتی بن کر کے جاتے ہو ایک حدیث دکھا دو ایک حدیث دکھا دو کہ محمد رسول اللہ کے دور میں یہ بارات کا سسٹم تھا بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو جب نبی نے نہیں کیا تو تم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو اہل عدیث کہتے ہو نکاح کرو دس پندر بی صاحب میں جا کر کے نکاح کر لو نکاح کو آسان کرو لیکن آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے زینہ کو آسان کر دیا گیا ہے آج ہمارے یہاں دکھاوا ہے آج ہمارے یہاں ریاکاری ہے آج ہمارے یہاں محمد رسول اللہ کی طریقے پہ ابل نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے سب کچھ یہی دنیا دنیا جس دنیا کو تم بہت زیادہ تم نے فائل ادھے رکھا ہے اللہ کے قسم اللہ کے نبی فرماتی ہے دنیا اللہ کے نظر میں ایک مریوے بکری سے بھی زیادہ حقیر مری ہوئی بکری آج آپ یہاں کوئی بکری مر جائے کوئی بکرا مر جائے کوئی مرگا مر جائے مرگا تو مولوی بہت پسند کرتا شیف محمد سے پوچھئے میرے بھائیو غور کرو مرگا مر جائے لیکن مولانا سے کہو اس کو کھا لو اے مولی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہو یہ مرگا میں کیسے کھا سکتا ہوں یہ مرگا مر گیا ہے یہ تو حرام اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے یہ تو حقیر ہے یہ تو سلیل ہے اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے یہ کیسے کھاؤں یہ کیسے کھا سکتا ہوں وہ حقیر ہے یہ بکری اب آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے مرے سب کھاؤ گے نہیں چلو فری میں لے لو جاؤ ہم اس کو فری میں بھی نہیں لیں گے یہ حقیر ہے میری نظر میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں جس طریقے سے تمہاری نظروں میں بکری حقیر ہے جس طریقے سے تمہاری نظروں میں یہ مرگا اور یہ مرگی حقیر ہے جس کو تم لینا گمارہ نہیں کر رہے ہو اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں یہ دنیا یہ دنیا اس مریب بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پیچھے تم دیبانہ ہو پاگل ہو اور حائر دنیا حائر دنیا حائر دنیا کر رہے ہو نہ دنیا کے چکر میں پڑے ہو میرے بھائیو دنیا بھی تمہیں مل رہی ہے نہ خدا ہی ملانا ویسال سنم نہ خدا ہی ملانا ویسال سنم نہ ہی دھرکن رہے نہ وہ دھرکن رہے دنیا کی چکر میں پاگل ہو لیکن یہ دنیا نہیں مل رہی ہے